اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہا محمدًا عبدہو و رسولو اما بادو فعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یام دین ایا کن عبدو و ایا کنستائین اہدین صراط المستقین صراط اللہ زین انہمت علیہم صراط اللہ زین انہمت علیہم صورت اللہ زین انہمت علیہم صورت اللہ زین انہمت علیہم صورت اللہ ب początku انہمت اللہ بازاً اکابیلے لآخذنا منہو بالیمینے سمم لکت عنا منہو البتین فَمَا مِنْكُمْ مِنْ آَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ یہ صورت الحقہ کی آیات نمبر پنتالی تا آٹھتالی چار آیات ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منصوب کر دیتا خواہ ایک ہی ہوتا تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کار دیتے اور اس صورت میں تم اس سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے ان آیات کا یہ میں نے تفسیر صغیر سے لیا ہے یہ جو مرزا بشیر الدین معمود عمد کی تفسیر صغیر ہے اس کا یہ ترجمہ ہے انہوں کا یہ ترجمہ ہے وہ سمہ لاکتانا منہ البتین کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اور اس کی رگے گردن کار دیتے ہیں انہی آیات کی روشنی میں حضر بانی جماعت علیہ السلام اپنی کتاب اربائین روحانی خزائن جلد سترہ صفحہ چار سو چونتیس پر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادقوں کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہید صحیح پہمانہ ہے اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترہ کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی تیس برس تک مہد پا سکے ضرور ہلاک ہوگا سامین اکرام کو واضح رہے کہ بعض اوقات نبیوں اور مرسلوں پر اس کی قوم میں سے جھوٹے الزام بھی لگائے جاتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض فریبی اور مکار لوگ ایک نبی کی جماعت پر قبضہ کر کے اسے اپنی جماعت بنا لیتے ہیں اور پھر بانی جماعت کی اصل تعلیم درمیان میں سے نکل جاتی ہے یا نکال دی جاتی ہے اور قابض شخص بانی جماعت کے نام پر لوگوں کو اپنے مفادات کے مطابق تعلیم دینا شروع کر دیتا ہے مثال کے طور پر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سلیب کے واقعہ کے بعد اس قسم کی حرکت پولوس نے کی تھی اور اس نے تسلیس کا باطل عقیدہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نام پر پھیلایا تھا تاریخ مذہب سے پتہ ملتا ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے واقعہ سلیب کے تقریباً پینتیس سال بعد ایک یہودی پولوس نے دمشق میں اس تسلیسی فتنہ کی بنیاد رکھی تھی جس کا عرض مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ بانی جماعت حضرت مرزا غلام علیہ السلام اس زمن میں اپنے ایک اشتہار میں فرماتے ہیں یہ مجموعہ اشتہارات جلد تین صفحہ دو سو اکانمے اور دو سو بانمے پر حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی یہ کہ تسلیس اور تین خداوں کی بنیاد دمشق سے ہی پڑی تھی کیا ہی منحوس وہ دن تھا جب پولوس یہودی ایک خواب کا منصوبہ بنا کر دمشق میں داخل ہوا اور بعض سادہ لو عیسائیوں کے پاس یہ ظاہر کیا کہ خدا وند مسیح مجھے دکھائی دیا اور اس تعلیم کے شائع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ گویا وہ بھی ایک خدا ہے بس وہی خواب تسلیس کے مذہب کی تخم ریزی تھی غز یہ شرک عظیم کا کھیت اول دمشق میں ہی بڑھا اور پھولا اور پھر یہ زہر اور اور جگہوں میں پھیلتی گئی حضرت مسیح عیسی بن مریم علیہ السلام کی طرح سامین اکرام محمدی مسیح ماؤد حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی وفات کے ٹھیک چھتیس سال بعد جماعت احمدیہ میں پولوس اول کی طرح پولوس ثانی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بھی خواب کی بنیاد پر اپنے ماؤد مسلح ہونے کا جھٹھا دعویٰ کر کے جماعت احمدیہ میں ختم نبوت کی طرح ختم مجددیت کا ایک فاسد اور ایک غیر اسلامی عقیدہ جاری کر دیا بلکہ خدا خلیفہ بناتا ہے کہ ایک عظیم دجل کے ساتھ سادہ لو احمدیوں کو خدا پرستی سے ہٹا کر خلیفہ پرستی پر لگا دیا سامین کو واضح رہے کہ عیسائیوں میں موجودہ پاپائی نظام بھی حضرت مسیح عیسی بن مریم علیہ السلام کی تعلیم کی بجائے پولوسی ایجاد ہے بین ہی پولوس ثانی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور متحر زندگی اور آپ کے بعد خلفہ راشدین کے مقدس اور پاکیزہ طرز عمل میں کوئی خلافتی نظام نظر نہ آیا بلکہ وہ اپنے جانشینوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ تم بھی عیسائیوں کے پاپائی نظام کی طرح کوئی خلافتی نظام ایجاد کر لو اب تم خود فیصلہ کرو کہ عیسائیوں کے پاپائی نظام کی پیروی کرنے والا کیا دین اسلام اور احمدیت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے چنانچہ وہ صورت النور کی تفسیر میں تفسیر کبیر جلد چھے صفحہ تین سو نبے پر لکھتے ہیں جس طرح وہ لوگ یعنی عیسائی لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں اسی طرح یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لئے خلافت کے انتخاب کا طریقہ ایجاد کر لو چنانچہ اس طریق سے قریباً انیس سو سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی جاتی ہے سامین اکرام پس جس طرح پاولوس اول کا نفسانی خواب تسلیسی شرک کا موجب بنا بین ہی پاولوس سانی مرزا بشیر الدین محمود احمد کا نفسانی خواب بھی چھوٹے دعوی مسلم عود کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیان میں خلافت کے مقدس نام پر خلیفہ پرستی کے شرکی تقم ریزی کا موجب بنا حضرت امام مہدی و مسیح مہد الاسلام پاولوس اول کے متعلق ملفوظات جل تین صفحہ ایک سو ٹھتی اولڈ ایڈیشن اور نیو ایڈیشن جل دو صفحہ ایک سو پر لکھتے ہیں آپ الاسلام لکھتے ہیں باقی رہا پاولوس کا اتحاد یا اس کے اقوال جن لوگوں نے پاولوس کے چال چلن پر غور کی ہے اور جیسا کہ اس کے بعض خطوط کے فکرات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر مذہب والے کے رنگ میں ہو جاتا تھا تمہیں خوب معلوم ہے اور اس کے حالات میں ازاد خیال لوگوں نے لکھا ہے کہ اچھے چال چلن کا آدمی نہ تھا بعض تاریخوں سے پایا جاتا ہے کہ وہ ایک کہن کی لڑکی پر عاشق تھا اور ابتدا میں اس نے بڑے بڑے دکھ عیسائیوں کو دیئے اور بعد میں جب کوئی راہ اسے نہ ملی اور اپنے مقصد میں کامیابی کا کوئی ذریعہ اسے نظر نہ آیا تو اس نے ایک خواب بنا کر اپنے آپ کو ہواریوں کا جمع دار بنا لیا خود عیسائیوں کو اس کا اعتراف ہے کہ وہ بڑا سنگ دل اور خراب آدمی تھا اور جنانی بھی پڑا ہوا تھا میں نے جہاں تک غور کی ہے مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ ساری خرابی اس لڑکی ہی کے معاملہ کی تھی اور عیسائی مذہب کے ساتھ اپنی دشمنی کامل کرنے کے لیے اس نے یہ طریق آخری سوچا کہ اپنا اعتبار جمانے کے لیے ایک خواب سنا دی اور عیسائی ہو گیا اور پھر یسو کی تعلیم کو اپنے طرز پر ایک نئی تعلیم کے رنگ میں ڈھال دیا میں کہتا ہوں کہ عیسائی مذہب کی خرابی اور اس کی بدتوں کا اصل بانی یہی شخص ہے اسی کتاب میں حضور صاحب آگے چل کر اشارت فرماتی ہیں یہ صفحہ ایک سو اکتالیس اولڈ ایڈیشن اور نیو ایڈیشن کا ایک سو دو صفحہ ہے حضور صاحب فرماتی ہیں پاولوس کی بابت میں پہلے کہہ آیا ہوں کہ جس کی تحریروں اور تقریروں پر اپنی خدائی کا انہیسار تھا تجب کی بات ہے کہ خدا ہو کر اس کے موز اس کے واسطے سے ایک لفظ بھی پیشگوئی کا نہ نکلا بلکہ چاہیے تھا کہ وسیعت نامہ لکھ دیتے کہ پاولوس اس مذہب کا جمع دار کیا جاوے گا اور جب یہ نہیں تو پھر اس کو کیا حق حاصل تھا کہ وہ خود خود مجتہد من بیٹھا اس کو یہ سارا سارٹیفکیٹ ملا کہاں سے تھا یہی وجہ ہے کہ یہ یعنی عیسائیت یسوہی مذہب نہیں حضور صاحب فرماتی ہیں یہ یسوہی مذہب نہیں بلکہ پاولوسی ایجاد ہے موجودہ جماعت احمدیہ بھی در حقیقت وہ جماعت نہیں سامین کرام جس کی بنیاد بانی سسرہ احمدیہ علیہ السلام حد مرزا غلام احمد قادیانی نے رکھی تھی بلکہ اس کے بانی مبانی پاولوس اول کی طرح خلیفہ ثانی یعنی پاولوس ثانی ہیں جنہوں نے جماعتی تعلیم کو اپنی طرح پر ایک نئی تعلیم کے رنگ میں ڈھال کر جماعت احمدیہ میں خرابی کا، بدت کا، شرک کا، غلامی کا اور جبر کا دروازہ کھولا ہے پاولوس اول کی طرح پاولوس ثانی یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد بھی کو اچھے چال چلن کا آدمی نہیں تھا اس پر خود حضور علیہ السلام کی زندگی میں پہلا بد کرداری کا الزام لگا اور پھر ساری زندگی اس پر وقتن فوقتن بدکاری کے ایسے الزامات لگتے رہے مریدوں کو چھوڑیں خلیفہ ثانی کی اپنی اولاد اور اس کے اپنے رشتداروں تک نے اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائی ہیں اور یہ سب الزامات آپ کی زندگی میں موقت باعذاب قسموں کے ساتھ آپ پر لگائے گئے تھے اور کتابوں اور رسالوں کی شکل میں آئی تک یہ الزامات ریکارڈ پر موجود ہیں اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد نردوش اور زکی تھے تو پھر ان پر فرض تھا کہ وہ اپنے برزدہ والد حرث امام مہدی و مسیح مولد السلام کی فتوہ کے مطابق اپنے پر الزام آئید کرنے والوں سے مبالا کرتے لیکن وہ الزام کنندگان کے ساتھ مبالا کرنے کی بجائے ساری زندگی چار گواہوں کا ڈراما رچاتے رہے اور چار گواہوں کی گواہیوں کی مطالبے کی پیچھے چھپ کر بیٹھے رہے سامین اکرام اس تمہید کے بعد اب میں آج کے خطبہ جمعہ کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں ای میل فورم پر آج کل جماعت احمدیہ محمود سے تعلق رکھنے والے ایک نیم حکیم نے لوگوں کو دھوکھا دینے اور مرزا بشیر الدین محمود احمد کی رگ گردن یعنی قطع وطین کے ایک عبرتناک نشان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے ایک مضمون پھیلایا ہے اس نیم حکیم نے اپنے مضمون کا عنوان رکھا ہے امام جماعت احمدیہ پر رگ جان کٹنے کے باطل الزام کی ثبوت سے تردید یہ نیم حکیم اپنے مضمون میں دعویٰ کرتا ہے یا لکھتا ہے کہ اوروٹا یا الوطین جسم کی سب سے بڑی شریعان ہے جو دل سے نکل کر سینہ سے ہوتی ہوئی پیٹ کے نچلے حصے میں ختم ہوتی ہے اور پورے جسم کو آکسیجن سے برپور خون مہیا کرتی ہے یہ گردن میں موجود نہیں ہوتی یعنی وہ کہہ رہے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو الوطین ہے شہرک جو ہے یہ گردن میں موجود نہیں ہوتی سامین اکرام اب ہمارے سامنے دو سوالات ہیں پہلا سوال یہ کہ کیا الوطین یعنی شہرک گردن میں موجود ہوتی ہے یا کہ نہیں دوسرا سوال یہ کہ مورخہ دس مارچ انیس سو چون کے دن ربا میں مسجد مبارک میں نماز اثر کے بعد کسی اجنبی نوجوان نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی گردن پر چاکو سے جو حملہ کیا تھا گردن پر چاکو کے اس حملہ کے نتیجے میں کیا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شاہ رگ یا رگ گردن یا وطین قطع ہوئی تھی یا کہ نہیں ابھی میں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کا ترجمہ جو ہے انہوں نے کیا تفسیر سگیر میں اس عید کا وہ میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنایا ہے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں وہ لکھتے ہیں سمہ لا کتانہ منہ البتین اور اس کی رگ گردن کار دیتے ظاہر ہے البتین اگر گردن میں نہ ہوتی تو مرزا بشیر الدین محمود احمد اس عید کے ترجمہ میں یہ کبھی نہ لکھتے کہ اس کی رگ گردن کار دیتے ظاہر ہے کہ یہ البتین جو ہے یہ گردن میں موجود ہے تب ہی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی اس عید کا ترجمہ یہی کیا کہ اس کی رگ گردن کار دیتے تو یہ تو میں نے اولاں آپ لوگوں کو یہ بات بتائی ہے زمنہ دونوں سوالوں پر سامنے کرام روشنی ڈالنے اور جواب دینے سے پہلے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں بشیر الدین محمود احمد کی شہرہ کا کٹنا ایک ایسا بین واقعہ ہے جس کے قطعی ثبوت نہ صرف جماعت احمدیہ محمود کے لٹریچر اور کتب میں موجود ہیں بلکہ ان سے کسی طرح بھی انکار ممکن نہیں ہے لیکن عجیب بات ہے کہ بعض نیم حکیم اور نیم اللہ لاعلمی اور حقیدت کے نشے میں پولو سانی کی قطع و وطین کے اس کھلے کھلے واقعہ کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنانے اور ایک مفتری اللہ کو نعوذ باللہ مسلم مودل زکی غلام بنانے کی دجالی کاروائیوں میں ابھی تک مصروف ہیں سامین اکرام آئیں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مفتری اللہ کی سزا کے لیے صورت الحقہ میں جو لفظ الوطین استعمال فرمایا ہے اس الوطین کے کیا معنی ہیں اور اس الوطین سے کیا مراد ہے یاد رکھیں کہ وطین چونکہ عربی لفظ ہے لہذا حقصار پہلے وطین کے لغوی معنی بیان کرتا ہے یہ تفسیر زیاؤل قرآن جلد چھے صفحہ تین سو پچپن پر مفسر الوطین کے متعلق لکھتا ہے وہ لکھتا ہے کہ الوطین ارکا فل قلب ازا انکتا آماتا صاحبہ ہو لسان الارب میں سے انہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے الوطین کے بارے میں دل کی وہ لکھتے ہیں دل کی ایسی رگ کو وطین کہتے ہیں کہ اگر وہ کٹ جائے تو انسان فوراں حلاق ہو جاتا ہے نمبر دو وہ لکھتے ہیں اسی اپنی کتاب میں یہ تین سو پچپن سوا پر یہ لکھا ہے الوطین کی یہ مفردات جو ایک بڑی مشہور لوگ تھے اس میں سے وہ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں الوطین ارکا يسکل قبض ازا انکتا ماتا صاحبہ ہو رگ جو جگر کو سراب کرتی ہے جب کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے نمبر تین مصبع اللغات ایک ہے عربی اردو کی یہ اللغت ہے مشہور ہے اس میں جو لکھا گیا ہے الوطین کے متعلق میں پڑھ دیتا ہوں وہ اس لغت میں لکھا گیا ہے کہ الوطین شے رگ دل کی رگ اس سے تمام رگوں میں خون جاتا ہے سامن اکرام عربی کی اس لفظ الوطین کا یہ جو میں عربی لغات میں جو اس کی تعریف کی گئی ہے جو تشریح کی گئی ہے اس کے بعد میں اب سامن اکرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ الوطین کا انگریزی میں شے رگ یعنی بڑی رگ ترجمہ کیا گیا ہے جیسا کہ آکس فورڈ کی مشہور ڈشنری ہے اس میں اس الوطین کو یگولر وین کرنام دیا گیا ہے انگلیش میں اور لکھا گیا ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ شے رگ گردن میں وہ تین بڑی رگیں جو سر سے دل کی طرف خون لاتی ہیں اب ظاہر ہے کہ جو سر سے دل کی طرف خون لاتی جو رگیں ہیں وہ تو گردن میں ہی ہوں گی نا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ گردن میں موجود نہ ہو اسی طرح کالنز انگلیش ڈکشنری ہے ایک مشہور اس میں بھی یگولر وین جو ہے الوطین کا جو جو لکھا گیا ہے ڈیفنیشن لکھی گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے اینی اف تری لارج وین اف دا نیک ڈیٹرن بلڈ ٹو دا ہرڈ فرم دا ہیڈ اینڈ فیس اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شے رگ گردن کی وہ تین بڑی رگیں جو سر اور چہرے سے دل کی طرف خون لاتی ہیں ظاہر ہے کہ سر اور چہرے سے خون دل کی طرف لانے والی رگ ہیں گردن میں سے ہی گزرتی ہیں وہ گردن میں موجود ہیں اسی طرح ایک پیکٹیکل ڈیشنری ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے یگولر کا معنی لکھا گیا ہے آف دا نیک یعنی گردن کا پھر یگولر وین کے مطلب لکھا گیا ہے کہ ون اف دا وینز کیرینگ بلڈ فرام دا ہیڈ شے رگ یعنی رگوں میں سے ایک رگ جو سر سے خون لاتی ہے یعنی دل کی طرف لاتی ہے یہ پریکٹیکل اردو انگلیش لوگت ہے اسی طرح ایک دوسری ڈیشنری ہے یہ رابیہ پریکٹیکل لوگت ہے اس میں یگولر کے امینہ آف دی نیک اور آف دا تھروٹ گردن کا یا گلے کا ترجمہ کیا گیا ہے اور پھر یگولر وینز کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ مطلب لکھا گیا ہے کہ ون اف دا لارج ٹرنکس ٹو آن ایچ سائیڈ گلے کے نا ہر طرف دو دو ٹو آن ایچ سائیڈ بائی بچ گریٹر پارٹ اف دا بلڈ فرم دا ہیڈ ایٹی سی ریٹرن ٹو دا ہیڈ وہ اس میں لکھا گیا ہے کہ شہر آگ اس کا ترجمہ ہے یگولر وینز کا سر سے دل کی طرف خون لانے والی بڑی برید اب ہم سورت اللہکہ کی ایت کریمہ سنتالیس میں الوطین کا جو ترجمہ بزرگان دین اور مفسرین نے کیا ہے اس کا ہمجازہ لیتے ہیں سب سے پہلے حد حکم و عدل امام مہدی و مسیح موثم الوطین کے مطلق کیا فرماتے ہیں میں وہ پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو حضور صاحب فرماتے ہیں یہ جو جو میں پڑھوں گا بیان یہ تفسیر حرث مسیح موثم علیہ السلام جلد چار صفحہ چار سو چھپن بہوالہ الحکم جلد آٹھ نمبر انیس بیس مرخص ستارہ بیس جون انیس سو چار صفحہ چھپر یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں حضور صاحب الوطین کے حوالہ سے لکھتے ہیں پیغمبر صاحب کو تو یہ حکم کہ اگر تو ایک افتراب مجھ پر بانتا تو میں تیری رگے گردن کار دیتا اب سوال یہ ہے کہ الوطین کے مطلق حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ میں تیری رگے گردن کار دیتا آنسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ رگ الوطین گردن میں نہیں ہے تو حضور صاحب رگے گردن اس کا احترمہ کیوں کر رہے ہیں آگے حضور صاحب فرماتے ہیں جیسے کہ آیت وَلَاُتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ اللَّا قَوِيلِ لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِنِ سُمَّا لَا قَتَانَا مِنْهُ الْوطین سے ظاہر ہے اور یہاں چوبیس سال سے رزانہ افتراء خدا تلہ پر ہوا ہو اور خدا اپنی سنت قدیمہ کو نہ برتے حضور صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ممکن نہیں ہے اسی طرح سامنے اکرام اب سوال ہے کہ اگر الوطین گردن کی رگ نہ ہوتی یا گردن میں موجود نہ ہوتی تو حد حکم عدل علیہ السلام اس کا تردمہ رگ گردن کیوں کرتے جو لوگ حد حکم عدل علیہ السلام پر پختہ امار رکھتے ہیں ان کے لئے تو یقینا الوطین رگ گردن بھی ہے اور یہ گردن میں موجود بھی ہے لیکن جو حد حکم عدل علیہ السلام کے مرتد ہو چکے ہوں تو پھر وہ اس قسم کے دعوی کر سکتے ہیں کہ الوطین گردن میں موجود نہیں ہوتی وغیرہ حد ابن عباس حضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سامین اکرم الوطین سے مراد رگ دل ہے یہ حوالہ ہے در منصور جل چھے صفحہ ساتھ ساتھ پر اسی طرح حد مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں حقائق الفرقان جل چار صفحہ میں اس نیم حکیم سے پوچھتا ہوں کہ وہ اپنے وقت کے چھوٹی آجل حکیم تھے وہ لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں الوطین کے مطلق وطین وہ رگ ہے جو قلب سے سر کو جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ جو قلب سے سر کی طرف جانے والی جو ورید ہے وہ رگ ہے وہ گلے میں سے نہیں گزرتی تو اور کہاں سے گزرتی جاتی ہے کیا وہ گلے میں مجود نہیں ہوتی مولانا محمد علی صاحب اپنی تفسیر ترجمان القرآن بیان القرآن صفحہ چودہ سو چار پری سیاد کا ترجمہ اس سام فرماتے ہیں کہ پھر اس کی رگ جان کار دیتے یعنی انہوں نے اسی طرح مولانا ابو کلام ازاد اپنی تفسیر ترجمان القرآن جل تین صفحہ چار سو چونس پر فرماتے ہیں اس عید کے مطلق پھر ہم اس کی رگ گردن کار ڈالتے وہ بھی رگ گردن البتین کا ترجمہ کر رہے ہیں مولانا شبیر عثمانی اپنی تفسیر میں اس طرح سید کتب شہید اپنی تفسیر فی زلال القرآن جل چھ صفحہ پانسو اناسی پر فرماتے ہیں اس عید کا ترجمہ اور اس کی رگ گردن کار ڈالتے مولانا امین احسن اصلاحی اپنی تفسیر تفسیر تدبر القرآن جل آٹھ صفحہ پانسو چون پر وطین کے متعلق لکھتے ہیں وطین کے معنی شہ رگ رگ جان یا رگ دل کے ہیں مولانا مدودی صاحب سورت الحقہ کی اید سنتالیس کا تردمہ اپنی تفسیر میں اس طرح کرتے ہیں اور اس کی رگ گردن کار ڈالتے میر اسحاق صاحب قرآن کریم کے ترجمہ میں اس سے رگ گردن کو مرزا طہر ایم صاحب اس عید کا ترجمہ اپنے قرآن کریم میں اسحاق کرتے ہیں پھر ہم یقیناً اس کی رگ جان کار ڈالتے ہیں مذکورہ بالا حوالوں کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین اور مفسرین نے البطین کا ترجمہ رگ گردن یا رگ جان یا رگ دل کیا ہے اور مزید باران یہ بھی ثابت ہو گیا کہ البطین یعنی رگ گردن شہ رگ یا گلے سے گزر مالی بڑی رگ ہے سامین اکرام کو واضح رہے کہ البطین اور حبل الورید سے مراد شہ رگ یا رگ گردن ہے جس کے ذریعے تازہ خون دماغ کی طرف جاتا ہے اور پھر دماغ سے بزریا گردن واپس دل کی طرف لوٹتا ہے اس سے کتی طور پر ثابت ہو گیا کہ البطین جس کو اردو میں شہ رگ یا رگ گردن کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے جگ الاروین کہا جاتا ہے یہ البطین انسان کی گردن میں موجود ہوتی ہے تب ہکم عدر حض مرزا غلام نے اس کا تردمہ رگ گردن فرمایا ہے نیم حکیم صاحب کے پہلے سوال کو جھوٹا ثابت کرنے کے بعد سامین اکرام اب ہم اپنے دوسر سال کی طرف آتے ہیں کہ دس مارچ انیس سو چون کے دن نماز اثر کے بعد جناب مرزا بشیر الدین معمود آنگ پر چاکو سے حملہ ان کے جسم کے کس حصہ پر ہوا تھا اور اس حملہ میں کیا ان کی شہر رگ یعنی وطین یا رگ گردن کٹی تھی یا کہ نہیں بشیر الدین معمود آنگ پر قاتلانہ حملہ کی شسلے میں مولونا ابو الاطا صاحب تاریخ احمد جل سترہ صفحہ دو سو تیس تا دوس قطی پر لکھتے ہیں مرخہ دس مارچ انیس سو چبن بروز بد قریبا پونے چار بجے مسجد مبارک ربا میں نماز اثر پڑھا کر ہمارے امام حمام حضر امیر المومنین مرزا بشیر الدین محمود امن صاحب اید اللہ تعالی بن نصر ہی واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ محراب کے دروازہ پر ایک اجنبی اچانک ایک اجنبی نوجمان مسمی عبد الحمید والد منصفدار قوم جٹ چک نمبر دو سو بیس جج والا تھانہ صدر لائل پور فیصل آباد سابقا وطن تھانہ کرتار پور تسیل وزل جلندر نے پیچھے سے جپٹ کر آب پر چاکو سے حملہ کر دیا چاکو کا یہ وار حضور اید اللہ بن نصر ہی گردن پر شہر کے قریب دائیں طرف پڑا اب وہ کہہ رہے ہیں شہر کے قریب اگر شہر گردن میں نہیں آئے تو وہ کیوں گھوں پڑ گیا سامین اکرام دراصل چاکو کا یہ وار جو ہے گردن پر شہر کے قریب نہیں پڑا تھا بلکہ اس سے شہر قطع ہو گئی تھی جس کی میں آگے جا کر تفصیل بتاؤں گا آگے مولانا صاحب لکھتے ہیں حملہ آور نے دوسرا وار بھی کیا مگر محمد اقبال صاحب محافظ کے درمیان میں آ جانے کے باعث اس مرتبہ حد امیر المومنین ایدہ اللہ بن اسرحی کی بجائے چاکو اسے جا لگا اور وہ زخمی ہو گیا نمازیوں نے حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی اور کافی جد و جہد کے بعد اسے قابو میں لیا گیا اور اس کوشش میں بعض دوسرے بھی زخمی ہوئے آگے لکھتے ہیں حد امام جماعت احمدیہ زخم لگنے کے فوراں بعد بہت خون کے ساتھ چند احباب کے سہارے سے اپنے مکان میں تشریف لے گئے خون کو ہاتھ سے روکنے کی پوری کوشش کے باوجود تمام رستہ میں اور سیڑھیوں پر خون مسلسل بہتا گیا جس سے حضور کے تمام کپڑے کوٹ مفر سویٹر کمیز دو بنیانے اور شلوار خون سے تر بتر ہو گئے حضور کے ساتھ چلنے والے بعض خدام کے کپڑوں پر بھی مظلوم امام کے مقدس خون کے کترات گرے خاکسار ابو لطا کے کوٹ پجاما اور پگری پر بھی اس پاک خون کے کترات پڑے ہیں مکان پر پہنچ کر ابزدائی مرہم پٹی جناب ڈاکٹر صاحبزادہ منور احمد صاحب ایم بی بی ایس اور جناب ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے کی اور زخم کو صاف کر کے اور ٹانکے لگا کر سی دیا ابتدا میں یہ خیال تھا کہ زخم پون انچ گہرہ اور تین انچ چوڑا ہے لیکن جب رات کو لاہور سے مشہور سرجن جناب ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب تشریف لائے اور انہیں زخم کی حالت دیکھ کر زوری سمجھا کہ ٹانکے کھول کر پوری اطرہ معینہ کیا جائے تو معلوم ہوا کہ زخم بہت خطرناک اور سبہ دو انچ گہرہ اور شاہ رک کے بلکو قریب تک پہنچا ہوا ہے میں نیم حکیم صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو مولانا ابو لطا فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ زخم بہت زیادہ خطرناک اور سبہ دو انچ گہرہ اور شاہ رک کے بلکو قریب تک پہنچا ہوا ہے اگر جناب شاہ رک گلے میں نہیں ہوتی مجود تو یہ نوز بلہ مزالک مولانا ابو تر صاحب جھوٹ بول رہے تھے یہ انہوں نے تاریخ احمدیت میں جھوٹ بولا ہے آگے مولانا صاحب لکھتے ہیں محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنی خوداداد مہارت سے کام لے کر قریباً سوہ گھنٹہ لگا کر زخم کا آپریشن کیا اور اندر کی شریانوں کا مو بند کر کے باہر ٹانکے لگا دئیے آپ دیکھیں سامین اکرام کے مولانا ابو تار صاحب بار بار اپنی سٹیٹمنٹ میں لکھتے ہیں کہ چاکو کے حملہ سے گردن پر شہرہ کے قریب گہرہ گھو پڑ گیا وغیرہ وغیرہ اب ظاہر ہے کہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اگر شہرہ گردن میں نہیں ہوتی جیسے کہ نیم حکیم صاحب کا دعویٰ ہے انہوں نے اپنے مضمون میں کیا تو بار بار یہ خالد احمدیت مولانا ابو تار صاحب بار بار یہ شہرہ کا کیوں ذکر کر رہے ہیں چاکو تو گردن پر لگا تھا تو بار بار چاکو کے حملے کا شہرہ کے قریب پڑھنے کا کیوں بار بار ذکر کر رہے ہیں اس کے مطلب یہ ہوا کہ بالکل شہرہ بشیر الدین محمود احمد کی شہرہ البتین قطع ہوگی تھی اس کا میں آگے بتاؤں گا آپ لوگوں کو سامین اکرام اب سوال ہے کہ کیا زخم شہرہ کے قریب تھا یا کہ وطین یعنی رگے گردن کٹ گئی تھی یہ ایک سوال ہے اب میں اس کی طرف آتا ہوں چاکو کا یہ زخم سامین اکرام کافی لمبا اور گہرا تھا لیکن بعد ازاں دھیرے دھیرے یہ زخم وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہوتا گیا زخم کے مندمل ہو جانے کے باوجود خلیفہ صاحب ہم وقت بیچ این رہتے تھے حملہ کے ایک سال بعد انہوں نے اپنا مکمل چیک اپ کروانے کے لیے یورپ جانے کا فیصلہ کیا میں سمتوں کہ یہ بھی خدا کی کوئی تقدیر تھی خدا تعالی اس کو ادھر لایا یورپ میں تاکہ ایک عملی ثبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں قیام کرنے کے لیے قطع بطین کا بعد ازا یورپ میں زیورچ ہمبرگ اور لندن کے چوٹی کے سجنوں نے ان کے زخم کا انتہائی جدید ایکس ریز کے ساتھ تفصیلی معنی کیا جیسا کہ چودری محمد زفرلہ خان صاحب کی کتاب اس حوالہ کتاب کے میں اس حوالہ محمد very thoroughly by top expats in زورچ ہمبرگ اور لندن with such assistance as could be drawn from x-rays impressions and the unanimous conclusion was that the point of the knife had broken at the jugular vein and was embedded in it the expert advice was that no attempt should be made to extricate it as the risk to his life involved in any such operation was too serious to be worth taking یہ جو زفراللہ صاحب کی کتاب ہے احمدیت the renescence of اسلام page 332 پر ان کی یہ جماعت احمدی یا محمود نے کی کتاب 1978 میں تبشیر پبلیکیشن نے شائع کی ہوئی ہے اس کا تردمہ یہ ہے کہ زیورچ ہمبرگ اور لندن کے تینوں بڑے سجنوں کے مکمل طور پر اس کا معینہ کرنے کے بعد ان کی متفقہ رائے یہ تھی کہ چاکو کے بلیڈ کی نوک ٹوٹ کر شہرک میں دھنس گئی ہے اب سوال یہ چوز زفلہ صاحب لکھ رہے ہیں وہ شہرک میں دھنس گئی ہے اگر شہرک گلے میں نہیں ہوتی پیٹ میں ہوتی ہے تو پھر نوز بلیڈ مزارک چوز زفلہ صاحب صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا سرجنوں نے بیان دیا یا ان کے بیان کے مطابق وہ لکھ رہے ہیں کیا ان سرجنوں نے یہ ٹوپ کے سرجن تھے اس وقت کیا ان نے یہ جھوٹ بولا تھا یہ نیم حکیم صاحب صاحب ساست بول رہے ہیں آگے وہ لکھتے ہیں چوز صاحب مہرین کی یہ رائے تھی کہ اگر ٹوٹی ہوئی نوک نکالنے کی کوشش کی گئی تو مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے سامین اکرام لہزار ڈاکٹروں نے شہر رگ گردن میں دھنسی یہ چاکو کی نوک نہیں نکالی بعد آگے جانے سے پہلے رسالہ عربین ہی سے حضرت امام مہدی و مسیح مہد اسلام کا ایک اور ارشاد میں آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں اور قرآن شریف میں صدح جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلا کرتا ہے یہ روحانی خزین جل سترہ صفحہ چار سو چون تیس پر حضور اسلام کے لفاظ ہیں جیسا کہ حضرت امام مہدی با مسیح مہد اسلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مفتری اللہ یعنی جھوٹا مدی الہام آن حضرت صلی اللہ ہو علیہ وآلی وسلم کی طرح اپنے الہامی دعوی کے بعد تیئی سال کا زمانہ نہیں پاس سکتا اسی طرح حضور صلی اللہ کو اللہ نہ صرف حلاق کرتا ہے بلکہ اسے سزا بھی دیتا ہے اگر کوئی مامودی نیم حکیم یا نیم ملہ یہ اتراز کرے کہ خلیفہ ثانی یہ ساملے کے نتیجہ میں فوت نہیں ہوئے تھے تو جوابا میں گزارش کرتا ہوں اس حسلے میں دو وجوہات تھیں جس کی وجہ اللہ نے ان کو فوت نہیں کیا اولا یہ کہ اگر کسی جھوٹے شخص کی شہرک کاٹ کر اللہ اسے موقع پر ہی ہلاک کر دے تو اس سے مذکورہ بے شک یہ ہلاک شہرک کے کٹنے سے ہی ہوئی ہو کہ بعد اس کے مرید تو اسے مظلوم امام یا شہید اور ناجانے کیا کیا بناتے پھریں گے لہذا اس طرح ضروری ہوا کہ اللہ ایسے مفتری کو نہ صرف تئیس سال سے کم مرسہ میں ہلاک کرے بلکہ اسے عذیت ناک سزا بھی دے تاکہ اس کے مرید اسے شہید عظم وغیرہ نہ بنا سکے دوسری بات یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب اس حملہ کے فورن بعد اگر ہلاک ہو جاتی تو پھر لوگوں کو کس طرح پتہ چلتا کہ اللہ تعالی نے جھوٹے ملہم کے لیے اپنی مقرر کردہ سزا کے مطابق اس کی شہید قطع کر دی تھی اللہ تعالی نے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے سامین اکرام خلیفہ ثانی کی شہید میں چاکو کی نوک کو توڑ کر نہ صرف اسے موقع پر مرنے سے بچایا بلکہ اس کے طبیعی معنیوں کے ذریعے اس کی قطع وطین یعنی گردن کے کٹنے کا یہ عبرت ناک ثبوت بھی لوگوں کو دکھا دی اور آج تک یہ ثبوت موجود ہے چودیز محمد خان صاحب کی کتاب کی شکل میں اور اس سے جماعت عمد یا محمد کسی قیمت پر بھی نکار نہیں کر سکتی ان کی اپنی شایعہ کو دائی یہ کتاب ہے سامین اکرام آپ سب سے اور نیم حکیم سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر خلیفہ ثانی کا دعویٰ موسی موز سچا تھا اگر وہ واقعی سچے موز کے غلام تھے تو دس مارچ انیس سو چبن کے دن اللہ تعالی کے مد ان کے شامل حال کیوں نہ ہوئی اور جھوٹے ملہم کی رگ گردن کٹنے یعنی قطع وطین کا قرآنی فرمان اپنی کہری تجلی کے ساتھ ان کے وجود میں کیوں پورا ہوا دوستو ایک نظر خدا کے لیے سید الخلق مصطفی کے لیے سامین اکرام یہ بھی یاد رکھیں کہ تاریخ مذہب سے ہمیں پتہ ملتا ہے کہ جو مکار اور فریبی لوگ سچے مرسلوں کی ریلت کے بعد ان کی جماعتوں پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے قبضے کو مستحقم کرنے اور دوام دینے کے لیے بانیان سسروں کے نام پر ان کی مصفح تعلیم میں اپنی دنیا داری اپنے دنیاوی مفادات کے تحافظ ناپر حرد مسیحی صاحب نے مریم علیہ السلام کی تعلیم میں جھوٹی باتیں ملا کر آپ علیہ السلام کے نام پر آپ کی تعلیم میں اپنے جھوٹے اور دجالی خیرات شامل کر دیئے یہ تسلیز کا عقیدہ جھوٹا اور دجالی عقیدہ ہے یہ شامل کر دیا اس نے بعد ازا انہی بس ہی ان کی کتاب ہے روحانی اخزین جلد بیس صفحہ تین سو چھتر پر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یعقوب حرد عیسیٰ کا بھائی جو مریم کا بیٹا تھا وہ در حقیقت ایک راست باز آدمی تھا وہ تمام باتوں میں توریت پر عمل کرتا تھا اور سور کو حرام سمجھتا تھا اور یہودیوں کی طرح بیعت المقدس کی طرف نماز پڑھتا تھا اور جیسا کہ چاہیے تھا وہ اپنے تائی ایک یہودی سمجھتا تھا صرف یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت پر امان رکھتا تھا لیکن پولوس نے بیعت المقدس سے بھی نفرت دلائی آخر خدا اللہ کی غیرت نے اس کو پکڑا اور ایک بادشا نے اس کو سولی دے دی اور اسرام پر اس کا خاتمہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ صادق اور خدا اللہ کی طرف سے تھے اس لیے وہ سولی سے نجات پا گئے اور خدا اللہ نے ان کو سولی پر سے زندہ بچا چھے سال بعد سامین اکرام حضور علیہ السلام کی صدر انجمن احمدیہ کو نظر انداز بلکہ رد کرتے ہوئے احمدی خلافت راشتہ کی صحفل پیٹ کر جناب مرزا بشیر الدین معمود احمد نے اول جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کیا اور پھر حد بانی جماعت علیہ السلام کی جہلت کے چھتیس سال بعد پولوس اول کی طرح ایک نفسانی خواب کی نے پھر صورت الحقہ میں مفتری اللہ کی وعید کے مطابق دس مارچ انیس سو چپن کے دن ان کی شہرک کو کاٹ کر نہ صرف اس کے الہامی دعویٰ مسئل مولد کو جھوٹا ثابت کر دیا بلکہ اسے دنیا کے لیے سامین اکرام ایک عبرت کا نشان بنا دیا اپنے جھوٹے دعویٰ مسئل مولد کے نتیجے میں سامین اکرام پہلے خلیفہ ثانی پر قاتلانہ حملہ کے نتیجے میں اس کی شہرک قطع ہو گئی بعد ازاں وہ مفلوج ہو کر ایسا ایسا عبرت کا نشان بنتا چلا گیا وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی آپاہج ہو کر کموں بیش دس سال تک بسرے مرگ پر ایڈیاں رگڑتا رہا زندگی کے آخری دس سالوں میں جماعتی امور سے امرن لا تعلق ہو چکا تھا بطور یاددانی دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بیانات اور یہ تاثرہ جو بھی میں آپ لوگوں کے آگے پر سناؤں گا یہ میری نہیں بلکہ خلیفہ ثانی کے اپنے ہیں جو اس وقت اس زمانے میں ان کے ہی فرماتے ہیں یہ الفضل بارہ اپریل انسو پچپن کو یہ چھائے ہوا یہ ان کا سٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا موتاج ہوں دو قدم بھی چل نہیں سکتا کیا یہ زکی غلاموں کی حالت اللہ ایسی کر دیتا دنیا کبھی نہیں کسی صادق کے ساتھ ایسا بیمار بہتے ہیں اللہ کی مرسلین جو نبی ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں وہ بھی بیمار ہوتے ہیں لیکن اس قسم کی رسوائی زلت کبھی صادق کے حصہ میں کبھی نہیں آئی کسی نے دیکھ ہوا کہ صادق کے ساتھ اللہ در نے ایسا کی طرف فالجی کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے مغضور ہو گیا دماغ کامل موطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا حت مرزا صاحب علیہ اسلام اپنی کتابوں میں فالجی کو دکھ کی مار قرار دیتے ہیں تو اگر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد سچا مزی موت سکتا زکی غلام تھا تو اس پر یہ دکھ کی مار کیوں پڑی خود اقرار کرتے ہیں کہ مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اگلا بیان سنیئے 26 اپریل 95 من کے اخبار میں یہ لکھا گیا ہے میں اس وقت بلکل بیکار ہوں اور ایک منٹ نہیں سوچ سکتا اب سامین اکرام خلاصت انرز کرتا ہوں کہ قرآن کریم اور زکی غلام سے مطلقہ مبشع الہمات کی روشنی میں یہ قطی طور پر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور احمد کی نرینہ اولاد کو پیش گئی مسلم موت کے دائرہ بشارت سے بیسے ہی باہر کر دیا تھا آپ لوگ یاد رکھیں کہ جو مسلم موت ہے وہ مسئیل مبارک احمد ہے اللہ تعالیٰ الہامی کلام میں اسے مسئیل مبارک احمد قرار دیا ہے کیا تم بتا سکتے ہو مجھے ثابت کر سکتے ہو حرط مرز صاحب کے الہامی کلام کی روشنی میں اور عمری طور پر حرط مرز صاحب کی اولاد میں سے دکھا سکتی ہو کہ مرز مبارک احمد کے بعد آپ بطور جسمانی لڑکا کے پیدا ہوئے تھے اور سنت اللہ کے مطابق حضور صاحب کا کوئی لڑکا موسی موت نہیں ہو سکتا اب سامن اکرام یاد رکھے کہ اولاً خلیفہ ثانی صاحب نے دسمبر 1944 میں حلف جھوٹا دعوی مسلمت کیا کیا یہ جھوٹ ہے ہرگز نہیں نمبر دو دس مارچ 1954 کو بوقت پونے چار بج اس کی شہر پر قاتل آنہ حملہ ہوا تھا کیا یہ جھوٹ ہے ہرگز نہیں اسی طرح نمبر تین یورپ کے تین بڑے شہروں کے سجنوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ چاکو کے بلیٹ کی نوک شہرک میں دسی ہوئی ہے کیا یہ جھوٹ ہے ہرگز نہیں میں نیم حکیم سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے دجل کے مطابق الوطین گردم میں نہیں ہے تو کیا یورپ کے مہر سجنوں نے یہ کہ کہ چاکو کی شہرک میں دسی ہوئی ہے کیا اس وقت جھوٹ بولا تھا ہرگز نہیں نمبر چار قطع وطین یعنی شہرک کے کٹے کے نتیجے میں وہ مفلوج ہو گئے تھے کیا یہ جھوٹ ہے قریبا نمبر پانچ قریبا دس سال تک بستر ملک پر اپاہ جو کر لیٹے رہے کیا یہ جھوٹ ہے ہرگز نہیں ہرط مرزا صاحب نے نمبر چھے میں بتا رہا ہوں کہ ہرط مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فالج ایک دکھ کی مار ہے اور مرزا بشیر الدین محمود خود لکھتے ہیں کہ فالج کا حملہ مجھ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے کیا یہ جھوٹے بیان ہرگز نہیں سامین اکرام بھی اس طرح مرزا محمود احمد کے بد انجام نے اس کے دعویٰ مسلم موت کے جھوٹے ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دیا نمبر سات خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موت کے جھوٹے ہونے کے بارے میں ایک اور اہم ثبوت کے زمن میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ خلیفہ صاحب کے بقول آپ کو انیسو بیتالیس میں آپ کے خوشکن اور بہترین انجام کے سسم میں ایک الہم ہوا تھا آپ لکھتے ہیں یہ تفسیر قبیر جل دس صفحہ پانسو قطر پر وہ لکھتے ہیں یہ الفاظ اس کے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوش خبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہید خوش کن ہوگا چنانچہ انیسو بیالیس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا موتن حسن موتن حسن فی وقتن حسن کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت نہیں ہوگی جو بہترین ہوگا وہ لکھتے ہیں اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھ پیشمیوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب کے اپنے الہام کے مطابق کیا ان کا انجام خوشکن اور بہترین انجام ہوا تھا ہرگز نہیں واضح رہے کہ اللہ تعالی جو ہر بات پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے اس نے خلیفہ ثانی کو خوشکن اور بہترین انجام کی بجائے بد انجام سے دو چار کر کے کیا ان کے الہاموں کی حقیقت کھول نہیں دی تھی اور اس طرح خلیفہ ثانی صاحب کا اپنے انجام کے مطلق الہام نفسانی ثابت ہو گیا تو پھر آپ کے خواب اور اس میں جو آپ کو الہام ہوا تھا اس کا کیا اعتبار ہے کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے سامین کے عام حض مرزا غلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم اور برگزدہ امتی نبی تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہوں میں پیدا کیا ہے یعنی ان کے رشدار سارے جو لوگ تھے وہ تقریبا دیر یا ٹائپ لوگ تھے حضور صاحب فرماتی ہے مجھے اللہ نے گمراہوں میں پیدا کیا ہے اور یاد رکھیں کہ روشنی اور نور جو ہوتا ہمیشہ یا کلکتہ میں یا کسی ہندوستان کے بڑے شہر میں رات کو نائٹ کلبوں میں عورتوں کے ننگے ڈانس دیکھنے گئے ہوں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کے متعلق خلیفہ ثانی صاحب انیسیو چوبیس میں یورپ کی یاترہ پر آئے تھے تو یہاں پر آ کر جو انہوں نے کام کی یہ بہت سارے ان کے باڈیگار تو واپس جا کر ویسیو چھوڑ گئے اس کے نوکری چھوڑ گئے یہاں پر وہ چودی صف اللہ کو فرانس لے گئے پیرس میں چودی صف اللہ صاحب سے کہتے ہیں کہ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر عورتیں ننگی ڈانس کرتی ہیں بغیرہ وغیرہ یہ عید الفطر میں ان کا خطبہ آن ریکارڈ مجود ہے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد حرط مرزا غلام امتی نبی کے حسن و احسان میں نظیر تھے جیسا کہ الہام میں اللہ نے فرما یا ہے تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا دیان کے نظیر کے ایسے کرتوط ہو سکتے خود فیصلہ کرو کہاں پر تمہیں گمراہ کر دیا گیا ہے یہ حقائق ہیں میں تمہیں بتا رہا اور ان پر دھیان کرو سوچو اور اس دجل سے باہر آجاؤ ورنہ تمہارا انڈ جو ہے بہت غلط ہو گا اور خدا اللہ کی آخرت میں تمہیں جہنم خدا اللہ جھانک دے گا کیونکہ میں تم پر اتمام حجت کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ ایک دجال تھا مسلم بہت نہیں تھا دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نیم حکیم صاحب جو ہیں یہ کراچی میں میڈیل کالج کرتا رہا ہوں اور امتحان میں نام بیٹھنے کی وجہ اپنے پروفیسوروں کو یہ بتایا کرتا تھا ہر دفعہ کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب کسی سٹوڈنٹ کا والد فوت ہو جائے تو پروفیسور کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے رحم آ جاتا وہ کہتے ٹھیک اس طرح میں نے سپریمی میں بیٹھ کے امتحان پیاس کی ہے اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی کیا دعوے ہیں یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کراچی میں جس محلہ میں یہ لوگ رہا کرتے تھے ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ میرا صاحب غلط شریعان ہے جو دل سے نکل کر سینہ سے ہوتی ہوئی پیٹ کے نچلے اسے میں ختم ہوتی ہے اور پورے جسم کو آکسیجن سے برپور خون مہیا کرتی ہے یہ گردن میں موجود نہیں ہوتی یہ اس کی سٹیٹمنٹ اس کا بیان ہے انشاءاللہ میں ریٹن بھی اس کو جواب لکھوں گا لوگ میری ویب سائٹ پہ تحریر جواب میں شخص کا لکھوں گا وہ پڑھیں گے لوگ مضموع میرا تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو الوطین ہے گردن میں موجود نہیں ہوتی خاک سار نے الوطین کی جو بزرگان اور مفسرین نے تشریف رمائی ہے اس کے حوالہ سے اس نیم حکیم صاحب کے اس دعویٰ کو کلیتا میں جھوٹا ثابت کر دی ہے اولا یہ کہ الوطین یعنی شہرگ یا رگ گردن یا رگ دل گلے میں موجود ہوتی ہے سامین اکرام اور ثانی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صورت الحاقہ میں مفتری اللہ کے لئے جو وعید فرمائی سکتے ہیں کہ قطع کر دیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے سمجھ بودھ رکھنے والوں لوگوں عبرت حاصل کرو عبرت پکڑو خاک سار بھی مت کی اور صاحب ایمان احمدیوں سے درخواست کرے گا کہ تم بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شیع رگ مرزا خلیفہ ثانی کے جھوٹے دو مسلم موز سے توبہ کر اور اس جھوٹے قدہ پر دو حرف بھیج کر صادق اور سچے موز زکی غلام مسیح حزمان جو کہ مسیح مبارک احمد ہے کی طرف تیز تیز قدموں کے ساتھ چلے آؤ اور اس لیے غلامی میں آ کر اپنے مالک اور اپنے پیدا کرنے والے رب کی رضا پانے میں دیر نہ کرو اس قسم کے نیم حکیم جو ایک دجل اور جھوٹ کو سچ بنانے اور ایک مفتری اللہ کو مسلم اور معوز زکی غلام ثابت کرنے کی لا یعنی کوشش کرتے پھیر رہے ہیں میں ان کے لئے اس شیر کے ساتھ سورج کو ہم ڈھلنے نہ دے گے وما علینا اللہ بلاغ واخر دوانان الحمد اللہ رب العالمين الحمد اللہ الحمد اللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونمن به ون توکل و ون اعوز باللہ من شرور انفسنا ومن سییات آمال نا من جہد اللہ فلا مضل لہو ومن یزل لہو فلا خاد یا اللہ من اشد اللہ الہ اللہ اللہ من اشد ون محمد عبد ورسول ورسول اباد اللہ رحم كوم اللہ اللہ ام یعمر بالعدل والحسان ویتائی زل کربا ویانہ ویانہ ان الفحش والمن کری والبغی یزکم لالکم تذکرون اذکر اللہ یزکر کم ودعو یستجب لکم بل ذکر اللہ اکبر اذکر